اسلام کی آخری فوجوں میں سے ایک فوج ترک کب اور کیسے اسلام سے متعارف ہوئے؟ کیا وہ جبر کی وجہ سے مسلمان ہوئے جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یا کوئی اور وجہ تھی؟ ترکوں اور عربوں کے درمیان کیا ہوا؟ ترک کیسے مسلمان ہوئے؟ ایمورٹل اسلام کے موسیس دوستو یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں پیارے دوستو اللہ تعالی نے ہزاروں انبیاء بھیجے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ انبیاء ترکوں میں بھیجے گئے تھے لہٰذا وہ اخروی زندگی اور خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے وہ واحد قوم تھی جو بدپرست نہیں تھی اور ایک سچ خدا پر یقین رکھتی تھی ایک بازن تینی مورخ سیمو کاٹا نے ترکوں کے قبل از اسلام عقیدے کے بارے میں یوں کہا ترک ایک خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس کے لیے گھوڑے مویشی اور بھیڑے قربان کرتے ہیں چنانچہ اس کے کہنے کے مطابق ترکوں کا ایمان اسلامی عقیدے سے ملتا جلتا تھا اس کے علاوہ ترکوں کی سمجھ جو کہ آسمان ہمارا خیمہ ہے سورج ہمارا جنڈا ہے اسلامی فریضے کے مطابق پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کی ایک اور مماثلت ہے ترکوں میں اسلام پہلی بار کب آیا؟ ترکوں اور عربوں کے درمیان ابتدائی مار کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئے سن چھے سو بیالیس میں مسلم فوج نے نہوند کی جنگ میں سلطنت فارس کو گرا دیا اور پھر آگے بڑھ کر کفکاز کے علاقے تک پہنچنے کے بعد خیگنت کی سرحدوں تک آگئی اس دوران ترکوں اور عربوں کے درمیان معمولی سرحدی تنازات کی صورت میں ملاقاتیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دے چونکہ عرب اس حدیث کو جانتے تھے اس لئے انہوں نے ترکوں سے لڑنے سے گریز کیا وہ ترکوں کو دین اسلام قبول کرنے سے روکنا نہیں چاہتے تھے نتیجتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے دس سے پندرہ سال بعد چند ترک باشند اسلام سے متعارف ہونے لگے جیسے ہی ترکوں نے بد تدریج اسلام قبول کرنا شروع کیا اموی خلافت کی قوم پرستانہ سوچ اور نو مسلموں کو دوسرے درجے کا شہری تصور کرنے کا نکتہ نظر اسلام کو پھیلانے میں ایک بڑی رکاوٹ بن گیا اموی اس حد تک پہنچ گئے کہ ترکوں سے بھی لڑنے لگے مزید یہ کہ جنگوں کے دوران امویوں کے غیر اسلامی اقدامات نے ترکوں کو اسلام سے اور بھی دور کر دیا اور تب حال ہی میں مسلمان ہونے والے ترکوں نے امویوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا امویوں کی نا انصافیوں کے سامنے ترکوں نے سوال کیا کیا واقعہ اسلام یہی ہے ترک نہ صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اموی خلافت کی غیر اسلامی روش کی بدولت مذہب کو مزید جاننے سے رک گئے بدقسمتی سے اموی مسلمانوں سمیت سب کو ستاتے رہے شاید اسی وجہ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کیا ترک زبردستی مسلمان ہوئے اس دور میں ترکوں پر امویوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک غلط تاثر پیدا ہوا کہ انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا اگر ترکوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا تو دوبارہ اقدار حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے پرانے قیدے کی طرف کیوں نہیں لوٹے در حقیقت اس بات سے قطع نظر کے اس طرح کا ظلم ہوا یا نہیں اگر دل اسلام کو حق تسلیم نہ کرے تو انسان مسلمان نہیں ہوتا اسلام اپنے جہر میں کسی بھی قسم کے جبر کی اجازت نہیں دیتا ترک دل سے اور اپنی مرضی سے ایک طویل عمل کے بعد مسلمان ہوئے ویسے یہ عمل کیسے شروع ہوا ترک دوبارہ اسلام کے قریب کیسے پہنچے سن سات سو پچاس میں ایک بڑی بغاوت اور خانہ جنگی کی بدولت عموی دو حصوں میں بڑھ گئے نتیجہ تن بنو امیہ کی جگہ خلافت اباسیہ قائم ہوئی اور بنو امیہ کی تمام غلط روش ختم ہو گئی اباسی خلافت کے قیام کے کچھ ہی عرصہ بعد ایک جنگ شروع ہوئی جو عالمی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے تلاس کی جنگ مسلم دنیا میں ہنگامہ آرائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چینیوں نے اباسیوں کے سرحدی شہر فرغانہ پر قبضہ کر لیا ان کا بنیادی مقصد قبضہ ہی نہیں بلکہ وستی ایشیا میں اپنے اقائد پھیلانا بھی تھا اس وبا کو شروع کرنے والے چینیوں کو روکنے کے لیے اباسیوں نے دریائے تلاس کے ساحل پر میدان جنگ میں چینیوں کا سامنا کیا ایک بہت اہم چیز تھی جس نے جنگ کا رخ بدل دیا اس واقعہ سے پہلے عربوں نے چینی قوم سے کبھی بلاقات نہیں کی تھی اس جنگ میں عرب نہ صرف چینیوں بلکہ ترکوں سے بھی لڑنے والے تھے جی ہاں کارلوک ترک جو ترک تاریخ کے تاریخ ترین دور میں رہتے تھے غیر مستحکم آمدنی کی بدولت قرائے کے فوجیوں کے طور پر کام کرتے تھے چونکہ چینی جنرل گاؤ کو یہ معلوم تھا اس لیے اس نے کارلوک ترکوں کے رہنما سے معایدہ کیا اور عربوں کا مقابلہ ان کو اتحادی بنا کر کیا چنانچہ تلاس کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس میں تینوں قوموں نے حصہ لیا جنگ کے ابتدائی چند دن بہت وحشیانہ تھے اور چینی فوج غیر متوقع طور پر عربوں پر غالب آ رہی تھی عالی ہتھیاروں اور جتیر ٹیکنالوجی کے باعث چینی برتری پر تھے پانچ دن تک چاری رہنے والی جنگ کے آخری دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا یہ اس وقت ہوا جب چینی عربوں کو شکست دینے والے ہی تھے جنگ کی چوتھی رات عباسی جنرل سیاد اور ترک لیٹر کی ملاقات ہوئی کارلوک ترکوں کا لیڈر جانتا تھا کہ چینی ترک نسل کا صفایہ کرنا چاہتے ہیں لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ چینی فتح مند ہو معاملہ اب پیسے یا روزی کمانے کا نہیں تھا وہ چینیوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا برسوں سے سامنا کرنے والے ظلم و ستم کی وجہ سے لیکن وہ امویوں کے ظلم بھی فراموش نہ کر سکتا عباسی جنرل سیاد نے وعدہ کیا کہ جو ماضی میں ہوا وہ دوبارہ نہیں ہوگا وہ چاہتا تھا کہ نئی عباسی خلافت اور ترک اتحادی بنے ترک لیڈر نے سیاد کے خلوص پر یقین کیا اور گاؤں کی خلاف مل کر لڑنے پر آمادہ ہوا لڑائی کے آخری دن کارلوک ترک مسلمانوں کے فریق بن گئے جس نے جنگ کا رخ بدل دیا عربوں نے چینی فوج کے مرکز جبکہ ترک گھڑ سواروں نے اچانک دائیں اور بائیں جانب حملہ کرنا شروع کر دیا چینی جنرل گاؤں کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے اپنی فوج کوش کس سے نہیں روک سکا چینی فوج بھاری جانی نقصان کے ساتھ جنگ ہار گئی اور بہت سے قیدی پیچھے چھوڑ گئی سات سو اکاون تلاس کی جنگ عالمی تاریخ کا اہم مور تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جنگ چین کی فتح کے ساتھ ختم ہو جاتی تو وستی ایشیا پر چینی مذہب کا غلبہ ہوتا دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو چین کا سامنا کر سکے لہٰذا اس جنگ میں عربوں کی فتح نے واقعی اہم پیش رفت کی اسلامی اور ترکی دونوں تاریخوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے وستی ایشیا کی اسلامائیزیشن کی راہموار کی ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جس نے عالمی تاریخ کا دھارہ بدل دیا ایک ایسی ایجاد جسے چین نے باقی دنیا سے چھپا رکھا تھا مسلمانوں نے پکڑ لیا ہم ایک ایسی ایجاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں جسے آج ہم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں اور یہ ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے کاغذ جی ہاں کاغذ بنانے کی ٹیکنالوجی کو مسلمانوں اور ترکوں نے اپنی گرفت میں لے کر ایسے اقدامات کیے جس سے نئے دور کی ابتدا ہوئی اس فتح کے ساتھ ہی کمپاس اور بارود بھی مسلمانوں کی قبضے میں آ گیا اس طرح عباسیوں نے سنہری دور کے سفر کے لیے انتہائی اہم قدم اٹھائی اس جنگ کے نتیجے میں ترکوں اور عربوں کی دشمنی دوستی اور تعاون میں بدل گئی تجارتی راستے کھول دیئے گئے صرف یہی نہیں عباسی خلیفہ المنصور چاہتا تھا کہ ترک خصوصی محمد میں حصہ لیں ترک جو بغداد میں خلیفہ کے محافظ تھے غالباً پہلے ترک مسلمان تھے وہ اتنے اچھے جنگ جو تھے کہ انہیں سرحدی شہروں جیسے ملاتیا اور اڈانا میں تائینات کیا گیا تھا اس دور میں اسلام کے لیے ترکوں نے خود کو مکمل طور پر وقف کر دیا تھا انہوں نے بازن تینیوں کے خلاف فوجی محمد میں بھی حصہ لیا اسلام کی اشاعت کے لیے عباسی خلیفہ نے ایسا کامیاب طریقہ استعمال کیا کہ جنگی کامیابیوں کی طرح اسلام کی اشاعت میں بھی فتح نصیب ہو ترک شہروں میں پہلا شہر جس میں لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ تاشکند تھا جبکہ کارا خانی خانیٹ پہلی بڑی اسلامی ریاست تھی دسویں صدی کے آغاز میں ایک ترک رونے اسلام قبول کیا بعد ازان اور خوز ترکوں کے ایک گرونے ان کی پیروی کی ان کے سردار کا نام سلجوک تھا اس نے ایک عظیم سلطنت کی طرف پہلا قدم اٹھایا جس کی بنیاد بعد میں رکھی گئی جی ہاں عظیم سلجوکی سلطنت اس طرح باقی اوہوز ترکوں میں اسلام ایک مروجہ مذہب بن گیا سلجوک سلطنت کے ساتھ گیارویں صدی کے آغاز سے جب ترک قوم کی فطرم نے پائی جانے والی بہادری کی صفت اسلام کے مقدس مشن کے ساتھ ملی وہ مشن جو مکہ و مدینہ سے شروع ہوا اور ان کی سلزمین تک پہنچا تو ترکوں نے تاریخ میں اپنا صحیح مقام حاصل کر لیا اس کے بعد جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے کلیج ارسلان علب ارسلان سلمان شاہ عثمان غازی محمد فاتح سلمان علی شان صرف ترک خاگان ہی نہیں رہے وہ اسلام کے پیغام کو دور دراز کی سرزمینوں تک بھی لے گئے اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں اسلام پوری دنیا میں پھیلا یونس ایمرے احمد یوسفی رومی اور بہت سے دوسرے تھے ان جیسے خاصا اثر رکھنے والے صوفی اماموں نے وستی ایشیا کی اسلام سے وفاداری میں بہت اضافہ کیا اسلام ایک الہی اور آفاقی مسہ ہے اسلام اپنے جوہر میں جبر کی اجازت نہیں دیتا اسلام کسی بھی دوسرے سے بہتر نظام پیش کرتا ہے اور اسلامی اقدار انسانی فطرت کے مطابق ہیں یہی عوامل ہیں جن کی وجہ سے ترک اسلام پھیلانے میں کامیاب ہوئے ترکوں نے مسلم دنیا اور اس کے مذہبی مقاطب کی ہمیشہ خدمت کی ہے انہوں نے اسلامی مقصد کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے دریخ نہیں کیا انہوں نے اسلامی اقدار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چل کر اور انہیں اپنا رہبر مان کر ہی وہ انتہائی بلندیوں پر پہنچ گئے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلام اور ان کی جیدو جہد کو مثال کے طور پر لیں جس میں انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کی بجائے ایک عظیم مقصد کے لیے زندگی گزاری اپنے وقت کے بہت سے بہانوں کے پیچھے پڑے بغیر ایسی زندگی گزاری جس سے اللہ راضی ہو اور جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال ہو اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ایک ایسی نسل بن جائیں گے جس پر پچھلے لوگ مضمت کریں گے اور آنے والے شرمندہ ہوں گے ایک درک کے متعلق سوچتے ہوئے اگر ایک مسلم شناخت ذہن میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی